اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی نازک اور سینسٹیف مسئلے پر جو حرکت کی گئی ہے امریکہ میں ایک مرتبہ پھر گستاخانہ فلم بنائی گئی اور پونے دو عرب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ گدارشات رکھنا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے رب العالمین کے کلام سے چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں تاکہ آپ کی اور میری محبت اور ایمان اور ان کے جذبات کے لیے کیا دلائل ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے واضح ہو جائیں یقیناً اولاً یہ مسلمانوں سے ہی میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتے ہیں سورة الاحذاب آیت امبر چھے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات امت کی مائے ہیں ناظرین کرام نبی ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کر عزیز اور ان کی ازواج متحرات ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں آج لوگ کہتے ہیں مسلمان جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے کوئی کسی کے ماں باپ کو اگر گالی دے اور برا بھلا کہے تو وہ چپ رہے گا وہ خاموش رہے گا اگر ہاں تو ہم اسے بے غیرت کہیں گے ذرا اس میں دم ہوگا تو شاید اٹھ کر جواب دے گا اور اگر اس میں طاقت نہیں ہوگی تو کم از کم اس کا خون سمٹ کر چہرے پر تو آ جائے گا کہ تم نے میری ماں کو گالی دی ہے تم نے میرے باپ کو برا بھلا کہا ہے اور اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا اپنے غصے کا بھی ادھار نہیں کرتا تو کم از کم ایک با عزت انسان شریف و نفس انسان اور ایک با ایمان مسلمان ایسے شخص کو یقیناً بے غیرت کہے گا شہر کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کے لیڈر الطاف بھائی کے حوالے سے یقیناً ظلفقار مرزا نے جب برے الفاظ استعمال کیے تو متحدہ قومی مومنٹ کے کارکروں نے اپنے جذبات کا ادھار کیا کراچی شہر میں آپ سب کو یاد ہے کیا کچھ ہوا تھا محترم عبیر عزیر بھٹو کی اسیسنیشن ہوئی تو پیوز پارٹی کے جیالوں نے پورے ملک میں جو آگ لگائی تھی ہم سب کو معلوم ہیں سوال ہے میرا محمد الرسول اللہ کی شان کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی سیاسی لیڈر کی نہیں اور یہ میں کوئی سیاست کی دکانداری کی بات نہیں کر رہا ایمان کے جذبے کی بات کر رہا ہوں ہمارے لیڈر سے بڑھ کر ورحمت للعالمین قرآن ان کو کہتا ہے خاتم النبیین قرآن کہتا ہے اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا فرمائی قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا قرآن کہتا ہے وَإِنَّاكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں قرآن آپ کو کہتا ہے اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ مُسْلْمَانُوْا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اُو ذاتِ گرامی کی بات ہو رہی وہ ذاتِ گرامی کہ ابو لحب ان کی شان میں گستاخی کرے تو قیامت تک کے لئے اللہ لانت فرما دے تو باملہ ایک سیاسی لیڈر کا نہیں ایک ملک کی وزیر عاظم کا نہیں یا سامق عوضیر عاظم کا نہیں سلالہ چیک پوسٹ پر چوبیس فوجی جوان اس ملک کے مارے گئے ہم نے ہمارے فوجی حکمران نے اور ہماری فوج کی سربراہ نے اس ملک میں یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم نیٹو سپلائی کو بند کر دیں وہ کھول بھی دی گئی چوبیس فوجی ایک طرف ان کی کوئی حیثیت رسول اللہ کے سامنے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے فِدَاهُ آبَاءُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ہمارے ماباق قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سیاسی لیڈر دوسری سیاسی لیڈر چوبیس فوجی جوان کیا ہمارے رییکشنز ہوا کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سوال ہم میں غیرت ایمانی ہے کے نہیں کیا ہم مسلمان ہے کے نہیں جی ہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا توڑ پھوڑ کر دیں اپنے مسلمان بھائیوں قدل کرنا شروع کر دیں بلکل ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا یہ کوئی احتجاج نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے املاک کو جلانا یہ کوئی احتجاج نہیں بلکل ہم اس کی حمایت نہیں کرتے لیکن اظہار تو ہو کچھ غیرت ایمانی کا جرت ایمانی کا جیسے ایک شخص کے باپ کو کسی نے گالی دی چہرے پہ خون سیمٹ کر تو آئے ملعونوں کی ناقابل فراموش اور ناقابل معافی حرکتوں پر اظہار تو ہو غیرت ایمانی کا یہ تو تقادہ ہے ہمارا ایک اور انگل سے دیکھئے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ برسہ برس سے صدیوں سے سسلہ چلا آ رہا ہے لیکن یہ آپ کا میرا انتہان ہوا کرتا ہے ہمیں محبت ہے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کے بھائی اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ اور دوسری روایت میں آیا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم نہ ہو جاؤ سوچئے غیرت ایمانی جرت ایمانی کہاں آج ہماری فرانس سے ایک پاکستانی مسلمان اپنی فرانسیسی بیوی کو طلاق دے کر اپنی بیٹی کو لے کر آگیا پاکستان تو اس عورت نے جو فرانسیسی تھی فرانس کے صدر کو ریکویسٹ کی صدر فرانس نے زرداری صاحب کو صدر پاکستان کو کہا اور وہاں عدالتی کاروائی کروائی اور اس بیٹی کو واپس لے کر گئے کہاں آج ہمارے حکمران میں سارے مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کافروں سے تو بعد میں بات کر رہے ہم کوئی اعتجاج کوئی سفیروں کو دربدر کرنا ملک سے بھار نکالنا کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کوئی ان کی سپلائی کو بن کرنے کی بات کرنا کوئی پرزور اعتجاج کرنا کچھ بھی نہیں لیڈروں پر بات آئے تو جلا دیں پورے شہر کو پورے ملک چوبیس آجی مر جائے تو نیٹو سپلائی بن کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاقی ہو بس ذرا سے اعتجاج ایک آت کوئی خط ایک آت کوئی سفیر کو کہہ دینا that's it انہا للہ و انہا الیہ راجعون یہ حرکتیں مسلم حکمرانوں کی جس کی وجہ سے وہ ہوا جو لیبیہ میں ہوا جس کی وجہ سے وہ ہوا کہ سفارت خانوں تک پہنچتے ہیں مسلمان جب کوئی موثر آواز ہی نہیں رہے گی تو کیا کرے گا ایک نوجوان جس کے دل میں غیرت ایمانی موجود ہے کیا کرے گا آخر امریکہ کو دیکھ لیں برسہ برسے سسرے چل رہے ہیں تیری جونس ملعون نے نظر آتش کیا قرآن حکیم کو کوئی کاروائی ہوئی اس کے خلاف یہ مغرب بات کرتا ہے رواداری کی پیس فل کو ایکزسنس کی پیس کی اور ان حرکتوں پر کوئی بینڈ نہیں لگاتے وہ وہ لنڈن کا ہائٹ پارک ہوگا جہاں کھڑے ہو کر وہاں کے لوگ رسولوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں معاد اللہ سمہ معاد اللہ ہاں ہولوکاست پر بات کرنا جرم ہے ملکہ برطانیہ کے خلاف بات کرنا جرم ہے لیکن پیغمبروں کو برا بھلا کہنا کوئی جرم نہیں وہ بیغیرت ہو سکتے ہیں ناجائز اولاد بھی وہ لوگ ہیں ان کو اپنے باپ کا پتا نہیں ہوتا تو ان سے تو کیا توقع کریں گے لیکن ان کے ڈبل سٹینڈرز ملکہ برطانیہ کے خلاف بات کرو تو جرم ہے ہولوکاست کے خلاف بات کرو تو جرم ہے پیغمبروں کی شان میں گستاخیہ کرو تو کہتے فیڈم آف سپیچ ڈبل سٹینڈرز نہ اس کو روکا جاتا ہے نہ کوئی قانون سازی کی جاتی مغرب میں نہ ٹیری جوز کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے نہ اس طرح کے ملعونوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یہ تو ان کا گھٹیہ کردار ہے اور پیہ در پہ سسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کا مو کالا ہو کر ہمارے سامنے آ رہا ہے ہاں یا میں یہ بھی کہہ دوں ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے وہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو پیغمبروں کی شان میں گستاخی کریں ہماری ایمان کا تقادہ ہے کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی جائز نہیں اور امت کا اتفاق ہے اس پر کہ گستاخی رسول کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں اللہ نے پشتی قوموں کو مٹایا جو پیغمبروں کی نافرمان تھی گستاخی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لحب پر لانت قیامت تک ہوتی رہیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے حوالے تو دیے جاتے ہیں بلکل آپ نے معاف کیا ہے مکہ مکرمہ میں بھی معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر بھی معاف کیا مگر پوری بات بیان ہونی چاہیے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے معافی کے اعلان فرمایا تب آپ نے کہا سترہ ٹھارہ کا نام لے کر کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دینا کعبے کے پردے میں لپتے ہوئے ملے تب بھی ان کو قتل کر دینا کہاں لے کے جائیں گے ان روایات احادیث کو ابن ختل گستاخی رسول تھا اس کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا کعب بن عشرف یہود کا سردار تھا گستاخیہ کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے قتل کیا ابو رافع خیبر کے علاقے میں یہودی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ گئے اور سے قتل کیا ہے یہ تو سنتِ الٰہی ہے کہ گستاخ خان رسول قتل کیے جائے اور یہ سنتِ رسول بھی ہے کہ گستاخ خان رسول قتل کیا جائے اور کروایا جائے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے معاف بھی تو کیا جی ہاں یہ معافی کا اختیار رسول اللہ کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں معاف کریں اور جس کو چاہے ایگزیکیوٹ کرائے امت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کرتی پھرے دوسروں کو ایک شخص کسی کے والد کو گالی دیتا ہے تو معافی کا اختیار کس کو ہے اس والد کو یا اس والد کے بیٹے کو والد چاہے تو معاف کر سکتا ہے بیٹا تو برداشت نہیں کرے گا اس کو ورنہ بے غیرت ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوشنز بھی کروائی ہیں حدیث کی کتاب بھی بھری نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا اور ایک اور بات ارس کرنا چاہوں گا میں رمشہ بسی کا کیس ہوا بڑے بڑے لبرلز سیکلر لبرل سوسائیٹی والے نعرے لگاتے رہے سڑکوں پر آ گئے جھوٹا کیس جس کی تفصیلات میں ابھی جانے کا موقع نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ویشوڈ ربین پیسفل دیار بغیرت یہ بغیرتی کی بات ہے ہم چپ بیٹھے رہے خاموش بیٹھے رہے جرم پر خاموش بیٹھنا جرم جرم کرنے والوں کی مجرمانہ حرکتوں پر خاموش بیٹھ کر ان کا ساتھ دینا جرم خاموش رہنا یہ تعاون ہے یہ بھی جرم ہے کچھ تو کہیں کچھ تو بولیں کہاں آج وہ لبرلز سیکلر لبرل سوسائیٹی والے جو مغرب کے پروردہ ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اسلام کے خلاف باتیں کرنے میں کہاں ہیں وہ آج پورے شہروں کو بلوک کرنے والے پورے ملک کو بلوک کرنے والے کہاں ہیں آج کیا ایمان ہے محمد رسول اللہ پر یا نہیں سوچئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں لبرلز کو یہ جو سیکلر مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو یاد دلانا چاہوں گا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ یاد ہے نام ایک گستاخ ہندو جس نے شان مبارکہ میں گستاخیہ کی تھی اب بڑی غلیس نویت کی کتاب اس نے لکھی شہید رحمت اللہ علیہ نے قتل کیا اس کو اور جا کے پیشی دے دی عدالت میں سنیے بہت توجہ سے تاریخ کا حصہ یہ بات اس غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ لڑنے کی پیش کش قائد آزم نے کی جب فانسی دی گئی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو اس اللہ کے نیک بندے نے قتل ہونا قبول کیا شان رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی جو میت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کی میت جو رکھی گئی جس گھوڑا بگی پر اس کو چلانے والا کون تھا سلمان تاثیر کا دادا سلمان تاثیر کا دادا اور غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر میں اتارنے والا کون اللہ اکبر اللہ ما اقبال مرہوم آج قائد آزم کے نام لینے والے اقبال کے نام لینے والے سلمان تاثیر کے لئے محبت رکھنے والے لبرلز ہی کلاتے ہیں کیا تھے یہ لوگ مقدمہ لڑنے کی پیشکش قائد آزم کی میت کو ٹرانسپورٹ کیا غوڑا بگی پر سلمان تاثیر کے دادا نے اور لحظ میں اتارا اللہ ما اقبال یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے گدشتہ چند سال پہلے کی بات ایک اور اعتبار سے آئیے کیوں مغرب یہ گستاخانہ حرکتیں کرتا ہے اور کرواتا ہے اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے سلمان رچدی بدبخت کو پروٹیکشن دینے والی برڈش گورنمنٹ ہی ہے اس طرح کے اور ملعونوں کو پروٹیکشن دینے والے یہی مغرب کے یہود و نسارہ ہیں کیوں آخر ان کو اس دنیا کے ظالموں اور بدماشوں کو اسلام کے عادلانہ نظام سے خوف ہے اگر اسلام کے عادلانہ تعلیم پر مبنی نظام دنیا میں آ گیا جس کی ایک جھلک آنے لگی تھی افغانستان میں جب طالبان افغانستان کے ہاتھ اسلام غالب ہونے لگا تھا تو ساری دنیا چڑھ دوڑی ان کے اوپر تو یہ کوئی موقع حاصل سے جانے نہیں دینا چاہتے اور کبھی قرآن کبھی اسلام کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ باتیں کرتے ہیں ان کو یہ ڈر ہے یہ ڈر ہے ان کو لیکن آزئے کرام اللہ اکبر اللہ کی اپنی شان وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے اپنے چالی چلیں اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ سبحانہ وتعالی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے نائن الیون کا ڈراما رچائے گیا اس کے بعد جتنے لوگ مسلمان تیزی سے ہوئے اس سے پہلے مثال نہیں جتنی قرآن حکیم کی کوپیز اس کے بعد سیل آؤٹ ہوئیں اس سے پہلے اس کی مثالیں نہیں انشاء اللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا یہ اسلام کو بگاڑنے کی معاذ اللہ یا ناکام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ اتنا بلند کرے گا قرآن کہتا ہے سورہ صفحہ تمر آٹھ میں يُرِيدُونَ الْيُتْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِيهَا الْكَافِرُونَ یہ اپنے پھوکوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں اور اللہ اپنے نور اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے اسلام کی قدرت نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے آج ہر دن پرانی فگر ہے امریکہ میں پانس سو افراد الحمدہ اسلام قبول کر رہے ہیں جن میں سے تین سو عورتیں ہیں ان عورتوں کو کون اسلام قبول کروارا ہے گن پوائنٹ پہ کوئی کوئی مسلمانوں کی فوجے گئیں نہیں یہ اوپن مائنڈڈ لوگ جو ہیں سارا مغرب ٹیری جونس کی طرح ملعون نہیں سارا مغرب یہود و نصارہ کے ظالم اور بربادی کر دینے والے لوگوں کی طرح نہیں ہے دیار اوپن مائنڈڈڈ ان تک بھی اسلام کی صحیح تصویر و پیغام کو پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اعتجاد جادی رہنا چاہیے یوٹیوب بند کر دیرا صرف حل نہیں ہے اس مسئلے کا ہمارے حکمرانوں کو قوت ایمانی جررت ایمانی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے چاہیے بند کر دیں نیٹو سپلائی کو اعلان کر دیں تمہارے ساتھ کوئی تعاور نہیں کیا جائے گا کچھ تو جررت ایمانی ہو کچھ تو جررت ایمانی ہو کچھ تو جررت ایمانی ہو کچھ تو غیرت ایمانی ہو ورنہ ہماری تاریخ تو بڑی تاریخ ہے لال مسجد کا آپریشن ہزاروں پروازوں کا پاکستان سے افغانستان جا کر مسلمانوں کو شہید کرنا اسلام پسل لوگوں کو جیلوں میں بھرنا اسلام کی بات کرنے والوں کو غائب کرا دینا یہ ہماری تاریخ ہے اس قوم کی بیٹی آفیہ کو ظالموں کے حوالے کر دینا یہ ہماری کرتوت ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے کرتوت جب وہ یہ حرکتیں کریں گے تو غیرت دینی والا مسلمان کیا کرے گا پھر کسی فورم پر اس کی بات سنی نہیں جاتی وہ کافر تو قانون سازی کرنے کو تیار نہیں تو کہاں روئیں گے جا کریے تو پھر خود یہ جذبات کو بھڑکاتے ہیں ہمارے حکمران کافروں کا یہودیوں کا نصرانیوں کا ساتھ دیکھ کر اب پھر روتے ہیں جناب یہ رییکشن آ گیا رییکشن پر چلا رہے ہیں رییکشن نہیں ہونا چاہیے ایکشن پر بھی تو بات کرو پونے دو عرب انسان یعنی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے جا رہی ہے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا جاتا اور جب رییکشن آتا جی رییکشن ہو گیا رییکشن ہو گیا بھائی تم اپنی حرکتوں کو تو سیدھا کرو یہ ستاون مسلمان ممالک کے حکمران مل کر ایک اسٹریٹیجی بنائیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جا سکتی ہے اب آپ اور میں مزید کیا کریں احتجاج ہو ہم پر امن طور پر کریں اور میں تمام دینی جماعتوں سیاسی جماعتوں سے بھی سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس کو سیاسی مسئلہ نہ سمجھیں یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے پورے ملک کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں اور مسلم ممالک کے اندر بھی بات کو پہنچائیں ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہاں ہم بھی تو سیرت نبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کافر تو ہمارے ذہنوں کو خراب کریں گے ہمیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی اصل سیرت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں اس پر اسی کا پیغام انسانیت تک پہنچائے سارے مغرب کے لوگ میں نے کہا نا وہ تیری جونس کی طرح نہیں اور سیرت و سنت نے بتایا اللہ کے زمین پر اللہ کا نظہ نظام خلافت ختم ہوا انیس سو چوبیس میں سلطنت عثمانیہ اس سے کچھ عرصے پہلے برطانیہ اور فرانس میں اسٹیش شوز شروع ہونے والے تھے جہاں گستاخی کا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کی شان میں وقت کے خلیفہ عبد الحمید دوہم نے سفیروں کو بلایا فرانس اور برطانیہ کی کہا کہ بند کرواو برطانیہ کا سفیر کہتا ہے سر ٹکٹے فروغت ہوگی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس سے کہا ٹھہرو وہ اندر سے تلوار لے کر آیا سلطان عبد الحمید اور اس نے تحریل کر دی اگر نہ رکوائے تو میں سلطنت سے تمہارے خلاف قتال کا فیصلہ کر دوں گا فتوہ جاری کر دوں گا رئیسہ یہ خلافت ختم ہونے والی تھی انیس سو چوبیس میں مگر ہم جمع تھے اس وقت سفیروں نے اپنے ملکوں کو کہا اور ملک والوں نے اسٹیش شوز روک دیے وہ نظام خلافت جب قائم ہوگا تو اس طرح ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اور اس خلافت کے قیام کی ذمہ داری آج ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہے جو کبھی جد و جہد تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات ارس کرتا ہوں ہمارے زرداری سے بھی ہمارے راج اشرف سے بھی ہمارے کیانی صاحب سے بھی ہمارے سیاستدانوں سے بھی اور میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کل جب رسول اللہ سے سامنا ہوگا تم کیا جواب دیں گے تمہارے اندر غیرت تھی کہ نہیں تم میں ایمان تھا کہ نہیں زرداری صاحب بھی سوچیں وزیر آزم صاحب بھی سوچیں کیانی صاحب بھی سوچیں سیاستدان بھی سوچیں میں اور آپ بھی سوچیں خدا رہا اس کو دین اور ایمان کا مسئلہ سمجھیں کل ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے تمہارے اندر غیرت تھی کہ نہیں میری ذات کی حوالے سے قرآن تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان اللہ یہ جذبہ یہ غیرت مجھے آپ کو ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سیاستدانوں کو پوری عوام کو عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ